اسلام علیکم ویورز آج کے خوبصورت ویڈیو ہماری ویور گلنور کی پھرپوری کوئیسٹ پر بنائی گئی ہے جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں اور اچانک کہیں تسلیب وخش الفاظ پڑھنے کو مل جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دی رہا ہے کہ میرے بندی پریشان مت ہو میں تیرے ساتھ ہوں خضاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطفت دوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خضاں کی شدت محسوس کی ہو وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے تم ایک دفعہ اس سے التجاہ تو کرو عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں وہ ٹھانپ لیتا ہے جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پا دے وہ تب بھی تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ فرماتا ہے کن فایا کون ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا اسے پاؤ گے کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکلاتا ہے وہ جس نے مچھلی کے موں میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے روزانہ پانچ دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹاؤ گے سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گناہکار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں تُم کیوں مایوس ہو تُمہارا ماملہ تُو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تُمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو بکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو ستر ماہوں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نمازنے کے لئے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں ممکن ہی نہیں کہ شب علم کی سہر نہ ہو وہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوہ اسی سے مانگو وہی رحیم و کریم ہے جب آپ اپنے رب سے مخاطف ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا اللہ تو قریب ہوتا ہے بہت قریب ہر لمحہ ہر سانس وہ ہمیں کبھی نہیں جھوڑتا ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے کیا ہوا پریشان ہو اللہ پر یقین نہیں ہے کیا وہ تو قرآن پاک میں صاف صاف بتا رہا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے تو تم کیوں مایوس ہو گئے اس کی رحمت سے جب یہ دنیا وقت ہے جہاں سے یہ پریشانی ملی ہے تو یقین رکھو کہ پریشانی یہ پریشانی بھی خدم ہو جائے گی بس اللہ تمہارا سبر آزمان رہا ہے تو تم حمد مت ہارو کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے در مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا اور دیکھ رہا ہوں جب بھی خود کو اکیلا سمجھیں تو اپنے دل میں جھانکیں اگر وہاں رب موجود ہے تو آپ کو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے راستے سے نہ ڈرو بے شک منزل ابھی دور ہے مگر جس سیاس لگائی ہے وہ رب بہت کریم ہے تم خبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے کیا تم نہیں جان دے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا اللہ کی رحمت کھیر لیتی ہے اس مکان کو جو سن کر اٹھ جاتا ہے فجر کی ازان کو اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جی اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی